واقعاً یہ موت ہمیں اتنا مایوس کیوں کر دیتی ہے تین طرح کے لوگ ہیں جو موت کو فیض کرتے ہیں پہلا وہ جو موت کو دیکھ کے میں نے کہا نا دیندار بے دین لا دین کوئی بھی طبقہ ہو پتا تو ہے موت آنی لیکن جب پتا ہے موت آنی ہے تو موت کو دیکھ کے ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے جنازوں میں تو وہ بھی جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جنازے نہیں ہوتے کہ جرنل کرنل کے جنازے نہیں ہوتے سب کے جنازے ہوتے ہیں نا لیکن یہ جو جنازوں میں بھی آتے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ جناب جو تخت میں بیٹھا تھا اتنا ظلم کیا تھا پورا ملک کو لوٹ کے چلا گیا یہ بھی تو قبر میں چلا گیا نا لیکن وہی جنازوں میں آنے کے بعد بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں تو موت کو دیکھ کر تین طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں ایک بندہ جب موت کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر اندیکھی کر دیتا ہے یعنی پتا ہے آنی ہے لیکن کہتا ہے دیکھا جائے گا جب آئے گی ایک تو یہ دوسرا بندہ وہ جو موت کو دیکھتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مایوس ہو جاتا ہے یعنی موت کی سوچ اس کی زندگی کو تاریخ بنا دیتی ہے اب وہ جس نے موت کو دیکھ کر اندیکھی کیا کم از کم اس نے دنیا کے مزے تو لیے مطلب غفلت بھی تو انسان کو خوش رکھتی ہے انگریز شراب کیوں پیتے ہیں وہ جتنا ٹینشن اور برڈن ہوتا ہے شراب پینے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور جتری دیر غافل لیتے ہیں اتری دیر وہ خوش رہتے ہیں مطلب اس کو کینسر ہے لیکن اب کینسر سے غافل کیسے وہ نشا کر دیتا ہے اب نشے میں وہ غفلت میں سو رہا ہے یہ جتنے نشائی پلوں کے نیچے سوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی آفس میں کام کر رہا ہے اچھی گاڑییں بیٹھا ہے لیکن لاک ٹینشن اس کے لیکن یہ روڈ پر سو رہا ہے ایک نمبر کا نشائی آدمی ہے لیکن آپ دیکھو گے حسر آئے خوش بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ گرمی ہے سردی ہے ملک کے لیکشن کا کیا ہو رہا ہے ملک کا کیا ہوگا بجٹ کا کیا ہوگا اس کا کیا جائے کیونکہ نشے نے اسے کیا کر دیا غافل کر دیا ابن سعید امام حسین کو مارنے کے لیے آ رہا ہے لیکن سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ سکون غفلت والا سکون ہے یہ وہ سکون نہیں جو خدا رسول گرامی کو دیتا ہے سکون سکون تب رہتا ہے کہ جب بندہ بیدار ہو اور سکون میں ہو آپ جو سائیکٹریس ڈاکٹرز ہیں جب آپ کو زیادہ ڈپریشن بیماری انزائٹی پینکس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نین کی گولی دیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے کہ بندہ بیدار رہے گا کہیں اس کے دماغ کی نسے نہ پڑ جائیں تو کہا کہ یہ گولی کھلا دے گولی کھائے گا نیند آئے گی تو نیند کیا ہے غفلت ہے تو آٹھ گھنٹے سوئے گا تو آٹھ گھنٹہ ٹینشن اس کا کیا ہوگا انکریز نہیں ہوگا ڈکریز ہو جائے گا آٹھ گھنٹہ اس ٹینشن کو بھول جائے گا تو غفلت شراب اسی لئے پی جاتی ہے تاکہ انسان کیا ہو جائے غافل ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ ایک مؤمن جب ٹینشن میں آتا ہے وہ کیا کرے نشہ حرام شراب حرام غلط جگہوں پہ جانا حرام یہ خود کو کس طرح سکون میں لائے تو کہا اللہم صلی اللہ علیہ و محمد کیا آپ نے فیل نہیں کیا کہ دنیا کے ٹینشن ہوتے ہیں لیکن جب انسان حرام حسین میں جاتا ہے کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے یہ جو ایران میں مشہد میں نجف میں رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہم نے تو لمبا عرصہ گزارا کہ جب بھی پریشانی ہو حرامِ معصوم میں جاؤ تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے خود رونا انسان کو ریلیکس کرتا ہے جو لوگ متواتر دعای کمیل میں شرکت کرتے ہیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دعای کمیل میں بیٹنے کے بعد انسان کا گویا بوجھ کیا ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے محرم کے دنوں میں لوگوں کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے لوگوں کے ڈیپریشنز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ خود غمِ حسین میں رونا انسان کے وجود کے اندر کے ٹینشن کو کیا کرتا ہے نکال دیتا ہے اب فرمایا رو بھی تو اس محبت کے لئے رو جو جائز محبت ہے تو اللہ نے اس جسم کے اندر جو پرابلمس ہوتی ہیں خدا نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے شیطان نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے لیکن وہ ناجائز طریقہ بتاتا ہے اللہ جائز طریقہ بتاتا ہے تو پہلا وہ طبقہ جو موت کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے کم از کم اس انسان کی جو دنیا ہے وہ مزے میں گزرتی ہے دوسرا وہ طبقہ ہے جو اتنا ذکرِ موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے تاریخ ہو جاتی ہے جو پہ کیوں جاؤں میں تو مر جاؤں گا کماؤں کیوں میں تو مر جاؤں گا بچوں کا اولاد کا گھر کا کیوں سوچوں میں نے تو مر جانا ہے مطلب چوبیس گھنٹہ یہ اسی ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لہذا میں کیا کروں تو مطلب اس کی نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا رہتی ہے خسران دنیا اور خسران آخرت جیسے بعض شکی لوگ ہوتے ہیں جیسے بعض وہم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں یعنی چوبیس گھنٹہ جناب موت کا سوچ رہا ہے اب لہذا دنیا میں مزا نہیں آئے گا ہوتل پہ جائے گا کھانا کھانے مزا نہیں آئے گا چاہ لوگ کے ساتھ بیٹھے گا بات کرنے مزا نہیں آئے گا فرما تیسرا طبقہ ہے مومنوں کا طبقہ یہ موت کو دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کو ایکسپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ موت ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان پیانا ہے آج والد گیا کل میں جاؤں گا آج بھائی گیا کل دوسرا بھائی چلا جائے گا بی بی بھی یہ سوچے ایک دن شوہر چلا جائے گا اولاد بھی یہ سوچے کہ ایک دن باپ چلا جائے گا موت ایک مرحلہ ہے موت اینڈنگ کا نام نہیں یہ ایک مرحلہ ہے فرما یہاں پر من سقلت موازینو فہو فی شتن راضیہ دنیا کے حکمران ایشیہ کرتے ہیں مالدار لوگ ایشیہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں فرمایا میں نے بھی تمہارے لئے عیش کا بندوبس کیا میں نے بھی تمہارے لئے ایشیہ کا مطلب ایسا کام جس میں انسان کو لذت آئے فرمایا من سقلت موازینو جس کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا کس کا وزن عمل کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا فہوما فی عیشتن راضیہ کمال کا جمل اللہ نے کہہ دیا وہ عیش کرے گا لیکن ایسا عیش جس عیش میں وہ راضی رہے گا یہاں کے نشائی اور شرابی جب عیش کرتے ہیں اور آپ جب ہونش میں آتے ہیں پوچھو کہ آپ اس کام سے راضی ہو کہہ گا نہیں میں خود بیدار ہوں لیکن عادت سے مجبور ہوں گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو ہینڈ میں اس کو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا وہ تنگ ہوتا ہے اپنی عادت سے لیکن مجبور ہوتا ہے اس عادت کی وجہ سے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں جنت میں وہ عیش کراؤں گا جس عیش سے تو بھی راضی ہوگا تیرا رب بھی راضی ہوگا لیکن فرمایا لیکن جس کا وزن وہاں کم ہوگا پھر وائے اس بندے پر